دک دک کرل موہنی کے نام سے پاپلر ایکٹریز جن کے خوبصورت اور موسکان کی پوری دنیا دیوانی ہے جس نے انورسٹری میں اپنا ایک نیا آیام حاصل کیا جس نے اپنے کریئر کی شروعات بھلے ہی ایک فلوپ فلم کے ذریعے کی لیکن اپنی ایک ہی فلم سے فلم انورسٹری پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر چھا گئی تھی اپنیٹری جہاں سب کی چندرمکھی مادری دکشت جہاں مادری نے سال 1984 میں فلم ابود سے اپنے کریئر کی شروعات کی یہ فلم فلوپ ہو گئی لیکن 1988 میں مادری دکشت اور انیل کپور کی آئے فلم تیزاب نے دھماکہ کر دیا فلم بہت ہی ہٹ ثابت ہوئی جس کے بعد مادری دکشت نے کبھی بھی پیچھے مور کر نہیں دیکھا تو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب مادری دکشت کو سنجدت سے پیار ہوا مادری کو سنجدت سے پیار ہو گیا مادری اور سنجدت کے لف سٹوری سرکھیوں میں رہنے لگی تھی یہاں تک ہی دونوں زیادہ ترباقت ایک ساتھ ہی بتاتے تھے لیکن اس پیار کی بہت ہی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی مادری دکشت میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا مادری دکشت کے ساتھ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ قصہ ہے کھلنایک فلم کی شوٹنگ کا فلم میں مادری دکشت سنجدت اور جیکی شراف مکہ بھومی کا میں نظر آنے والے تھے ان دنوں سنجدت اور مادری دکشت کے بیچ نزدیکیاں کافی بڑھنے لگی تھی حالکہ سنجدت شادی شدہ تھے لیکن ان کی پتنی ریا کینسل سے جوج رہی تھی اور امریکہ میں علاج کرا رہی تھی لیکن مادری اور سنجدت کی نزدیکیوں سے فلم نرماتوں کے کان کھڑے رہتے تھے سب کو ایک ہی ڈر ستا رہا تھا کنے مادری اور سنجدت اچانک شادی نہ کر لیں کہیں مادری پرگننٹ ہو گئیں تو ان کے ساتھ کی گئے سارے فلم کے کانٹریکٹ ختم ہو جائیں گے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں سبحاش گھئی نے رکیب کی مادری دکشت کے سامنے ایک بہت ہی عجیب و گریب شکل فلم کھلنایا کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی لیکن فلم ندیشک سبحاش گھئی کو وہی ڈر ستا رہا تھا جو دو باقی فلم نرماتوں کو ستا رہا تھا اس کاران سبحاش گھئی نے تمہاری مادری دکشت کو وہ کرنے کے لیے کہا جس سے ماننے کے لیے شاید کوئی راضی نہیں ہوتا اس شرط کو سن کر مادری کے پیروتلے سمین تھے سگ گئے دراصل شباز گھئی نے مادری دکشت سے نو پرگننسی کلوچ سائن کر آیا تھا جس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران شادی کر لیتی ہے تو بھی وہ پرگننس نہیں ہو سکتی جب تک فلم ریلیز نہیں ہوتی تب تک وہ پرگننس نہیں ہو سکتی اپنے کریئر کے لیے مادری کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اس لئے مادری نے نو پرگننسی کلوچ کو سائن کر دیا لیکن جیسا سب سوچ رہتے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مادری نے سنجدت پر لگے کئی طرح کے اپرادک آروپوں کے بعد ان سے ٹوری بنا لی اور اپنے کریئر کو دھیان دینے لگی اس کے بعد مادری نے سال 1999 میں آمارکہ کے ڈاکٹر شریرام نینے سے ارینج ماریج کر لی اور امریکہ چلی گئی مادری فیلحال اپنے دیش لوٹ آئی ہیں اور فلموں میں واپسی کر چکی ہیں مادری کے ساتھ جڑا یہ قصہ کافی زیادہ چرچت ہوا تھا کل آپ کو یہ قصہ کیسا لگا تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا باقی لیٹس روپیٹ جاننے کے لیے آپ کے لئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ پائے